نو مائی کا انتھیرہ نو فروری کو چھٹ جائے گا شباز شریف کا راجنپور میں جلسے سے خطاب کہا یہ لوگ چار سال جادو ٹونے میں لگے رہے کوئی کام نہیں کیا بزدار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل جاتی ملکی اسی مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہیں ہم نے جنوبی پنجاب میں دان سکول بنائے پورے پنجاب میں لیپ ٹاپ دیئے راجنپور میں سلاب آیا تو ہر جگہ گیا شباز شریف کا جنوبی پنجاب کو منی لاہور بنانے کا اعلان ملتان میں الیکشن دو ہزار چوبیس کی انتخابی مہم وروج پر پہنچ گئے پی پی دو سو پندرہ ملتان کی شہری آبادی کا تیسرا بڑا حلقہ حلقے میں مسلم لیگ نون کے شاہد محمود خان پیپلز پارٹی کے ملک شکیل لابر مد مقابل حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد دو لاکھ تہتر ہزار پانچ سو تین ہے جن کے لیے ایک سو نتر پولنگ سٹیشنز بنائے گئے اٹھتر پولنگ سٹیشنز مردانہ بہتر خواتین جبکہ انیس مشتر کا پولنگ سٹیشنز تیار وقت کم مقابلہ سخت بہاول پر ڈیجی خان اور مزفر گرڈ میں انتخابی سرگرمی آتیس ہر طرف پارٹی پرشنز اور پوسٹرز کی بہار ہے جوڑ تھوڑ کا سلسلہ بھی جاری بہاول پر کے صوبائی حلقہ پی پی دو سو چون میں ووٹرز کی تعداد دو لاکھ تہتر ہزار پچاس ہیں جبکہ مجموعی طور پر ایک سو تریسٹ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں این اے ایک سو پچاسی ڈیرہ غازی خان سے بیس امیدوار میدان میں ہیں مزفر گرڈ میں مسلم اگنون پیپلز پارٹی اور ازاد امیدواروں کی رہلیاں این اے ایک سو اسی کوٹ ادو میں جوڑ تھوڑ کا سلسلہ جاری چھٹھا گورمانی اور موزا ڈانلہ سے برادریوں کا پیپلز پارٹی سے علاق ہر برادری کی طرف سے رزا ربانی کی دستار بندی عوام کا بڑھتا ہوا رجعان کامیابی ہے ملک رزا ربانی خر کی گفتگو آٹھ فروری کو تیر پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو جتوائیں جیت کر صوبہ سرائکستان بنائیں گے پی پی دوسر سترہ ملتان میں ملک رزوان آبی تحیم کی انتخابی محیم وریج پر قرآنی سبزی منڈی چوک شہیدہ آمن صدر رانہ ویس اور رانہ برادری کی جانب سے شاندار استقبال بھرپور حماد کا اعلان ملتان میں انتخابات کی گہمہ گہمی اور روش پور اینے 153 بستی برار میں مسلم لگ نون کا جلسہ رانہ قاسم نون کا جلسے سے خطاب کہا ہم نے مہنگائی کے خلاف اپنے منشور کا اعلان کر دیا آٹھ فروری کو عوام حق اور سچ کا ساتھ دیکھیں چوک سرور شہید میں مسلم لگ نون کی مقبولیت بڑھنے لگی جلسوں کا سلسلہ جاڑی سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل کافلا سلطان کالونی جلسہ گا پہنچا جت ارائن وک برادری نے شمولیت کا اعلان سردار امجد عباس چاندھیوں نے شمولیت پر شکریہ آدھا کیا عام انتخابات سے قبل کبیر والا میں کان اور میٹنگز کا سلسلہ جاری پی پی دو سو بارہ کبیر والا میں سید حسنین جہانیہ گردیزی چیت کے لیے پورازم کہتے ہیں ترقی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے میدان میں موجود ہوں سابقہ دور اقتدار میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی تیاریاں بھی اروج پر این اے 163 فورٹ آباس میں دو سو انچانس پولنگ سٹیشنز قائم پی پی دو سو سنتیس منچن آباد میں ایک سو اکسٹ پولنگ سٹیشنز ہوں گے خواتین اور مردوں کے لیے الگ اور چند مشتر کا پولنگ سٹیشنز ہیں ٹکنالوجی کے استعمال سے پولنگ سٹیشنز کی نگرانی ملتان سمیل صبح بھر میں تیس ہزار کیمرے نصب کیے جائیں گے حکومت اکانوے کڑوڑ اوپے کے فنڈ سے خود کیمرے خریدے گی کیمروں کے ساسا تمام آلاد بھی خریدے جائیں گے میاں والی میں پولنگ سٹیشنز اور سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا اگلے دو روز میں پوسٹل بیلٹ روانہ کر دیے جائیں گے پورمان انتخابات کے لیے کانون نافذ کرنے والے ادارے متحرے ملتان پولیس لائن میں تین روزہ کورس کا انقاد پولیس افسران کو الیکشن مینول زابدہ اخلاق کے بارے میں اگاہی دی گئی اس اس بی آپریشن محمد امران کی تمام پولیس افسران کو عام انتخابات کے شفاف اور پورمان نقاد کو یقینی بنانے کی ہدایت ادھر جلال پور پیروالہ میں پولیس کا فلیگ مارچ مقصد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا تھا الیکشن کمیشن کے زیرہ تمام عام انتخابات کی ٹریننگ بہاولپور میں غیر حاضری پر محکمہ تعلیم کے چار ملازمین موطل ٹیچرز مختلف سکول میں سینئر سبجیکٹ سپیشلس تائینات تھے اساتذہ الیکشن ٹریننگ سے غیر حاضر رہے مہنائی کے سطح عوام کو ریلیف مل گیا الفی جی کی قیمتوں میں 20 روپے فکلو کمی قیمت 280 روپے پر آگئی گھرے لو سیلنڈر 230 کمرشل 900 روپے سستہ ڈیلرز نے قیمت میں مزید کمی کا امکان ظاہر کر دیا رحیم یار خان میں خاد بہران کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا رحیم یار خان کی کسانوں کی دوہائی کہا خاد کنٹرول ریٹ پر نہیں مل رہی گندم کی پی اکڑ پیداوار کم ہو سکتی ہے خاد وافر مقدار میں فراہم کرنے کی ہدایت گندم کی فصل پر کنگی کا خطرہ منڈلانے لگا حملے کی صورت میں فصل کو نقصان 20 سے 50% ہونے کا خدشہ کنگی سے تحفظ کے لیے ماہرین کاشکاروں کو فصل کا باقائدگی سے معاینہ کرنے کا مشورہ دے دیا ملتان کے سرکاری سکولز میں اساتذہ کی کمی بچوں کا مستقبل دعو پر لگ گیا 1129 سکول میں آئیٹی کا ایک ایک استاد تائینات اساتذہ کو پانچ مزمین پڑھانے پڑتے ہیں رحیم ارکان میں سرکاری سکولوں کی سنی گئی سلاف سے متاثرہ 75 سکولوں میں جرقیاتی کام جاری 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاغت سے کام ہوں گے 3 ماہ میں کام مکمل کیے جائیں گے قیسز میں بلا وجہ تاریخ نہ ڈالی جائے سپریم کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا اگر تاریخ دینا ضروری ہو تو باقاعدہ وجہ لکھی جائے فیصلے کی کاپی تمام سیول ججز کو ارسال دوسری جانب سیول جج کی بھرتی کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع وقلا 12 فروری تک آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں وقلا کی فلاہ و بہبود کے لیے کام شروع کر دیا ہے سیکیٹری ڈسٹرک بار ملتان سید عارف شاہ کہتے ہیں کینٹین کا میار بہتر بنانے کے لیے ٹھیکے دار کو بلایا ہے غیر میاری کھانا پراہم کرنے پر ٹھیک کام منسوب کر دیا جائے گا ملتان میں ماؤنٹڈ پولیس پیٹرول کا آغاز انچارج گھڑ سوائر پولیس محمد سرور کہتے ہیں جانو مال کا تحفظ یقینی بنانے میں مدد ملے گی درپیش مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے بڑتے ٹرافک حادثات کی روک تھام کے لیے گاہی خانے وال کے تعلیمی اداروں میں حادثات سے بچنے کے لیے گاہی دی جا رہی ہے اساتھ ازانی ٹرافک پولیس کے اقدام کو خوبصرہا ڈی ایش اے ملتان میں سجا ڈاک شو نایاب نسل کے کتے شائقین کی توجہ کا مرکز ناز نکرو سے پلے کتوں نے خوب اداعی دکھائیں میلے میں جرمن شیفت رشین ہلیشن نسل کے کتے لائے گئے